چپٹر نمبر تھرٹین کرنٹ الیکٹریسٹی ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس چپٹر کے اندر ہم نے انٹری ٹیسٹ کے لحاظ سے بھی میکسیموم ٹاپکس کو کور کیا ان تمام لیکچرز کے جو لنکس ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دئیے گئے ہیں اور اس چپٹر کی جتنی بھی اگزامپلز تھیں ان اگزامپلز کو بھی ہم نے تھرولی ڈسکس کیا تھا ان اگزامپلز کے بھی لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دئیے گئے ہیں تو کائنڈلی آپ ان لیکچرز کو بھی وزٹ لازمی کریں آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اسی چپٹر کرنٹ الیکٹری سٹی کے جو موسٹ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں ان کو تو آج کے لیکچر میں تو ہم صرف ٹونٹی ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے اور جو نیکس لیکچر ہوگا اس میں ہم فردر ٹونٹی ایم سی کیوز کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں the current through a metallic conductor is due to motion off metallic conductor میں جو current flow کرتا ہے وہ کس کی motion کی وجہ سے flow کرتا ہے کیا protons کی motion کی وجہ سے نہیں neutrons کی وجہ سے نہیں still under controversy نہیں بلکہ ہمیں پتا ہے کہ metallic conductors کے اندر جو charge carriers ہوتے ہیں وہ free electrons ہوتے ہیں یعنی کہ free electrons کی وجہ سے metals کے اندر current float کرتا ہے resistance آف کنڈکٹر depends upon کنڈکٹر کی resistance کن فیکٹرز پر depend کرتی ہے کیا چارج پر depend کرتی ہے current, power یا temperature تو کنڈکٹر کی جو resistance ہے وہ temperature پر depend کرتی ہے آپ اگر کنڈکٹرز کا temperature increase کریں گے تو کنڈکٹرز کی جو resistance ہے وہ بھی increase ہو جائے گی اور اگر temperature decrease کریں گے تو کنڈکٹرز کی resistance بھی ڈگریز ہو جائے گی اکار بیٹری is rated at 80 ایمپیئر or an ایمپیئر or is the unit of کہتے ہیں ایک کار کی بیٹری ہے اور اس کار کی بیٹری کو ہم نے 80 ایمپیئر or سے جو ہے وہ rate کیا ہوا ہے یہ بتائیں کہ ایمپیئر or جو ہے یہ کس کا unit ہے تو دیکھیں ہمارے پاس current جو ہے وہ equal ہوتا ہے charges divided by time کے تو اگر میں current کو ایمپیئر میں لے رہا ہوں اور time کو گھنٹوں میں لے رہا ہوں تو یہ کس کے برابر آئے گا charge یعنی کہ coulomb کے برابر so it means ہمیں پتا چلا کہ ایمپیئر or ایمپیئر or یہ کس کا unit ہے charge کا unit ہے so یہاں پر coulomb اگر ہے تو coulomb کی اوپر ٹک کریں گے اور اگر charge کا option ہوگا تو charge کی اوپر ٹک کریں گے a wire of uniform cross sectional area length and resistance ایک wire ہے ہمارے پاس اس wire کی جو length ہے وہ بھی uniform ہے cross sectional area بھی uniform ہے اور resistance بھی کیا ہے uniform ہے is cut into two parts اس wire کو ہم نے دو parts میں cut کر دیا resistivity of each part is resistivity جو ہے ہر part کی وہ کیجئے نہیں ہوگی یعنی کہ یہ ایک wire ہے اس wire کو میں نے دو حصوں میں جو ہے وہ cut کر دیا اب کیا پوچھ رہے ہیں کہ ہر جو حصہ بنا یعنی کہ جو دو حصے بنے ہیں ہر حصے کی جو resistivity ہے وہ کیا رہے گی تو اب students کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ length کیونکہ ہمارے پاس half ہو گئی تو resistance بھی half ہو جائے گی تو فوراں سے وہ half کی پر جائے وہ ٹک کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر وہ resistance نہیں resistivity کی بارے میں پوچھ رہے ہیں اور آپ جانتے ہوں گے کہ resistivity جو ہے وہ conductor کے material پر depend کرتی ہے nature of the conductor پر depend کرتی ہے nature of the material پر depend کرتی ہے تو چاہے آپ اس کے دو حصے کریں تین حصے کریں یا چار حصے کریں material کیا ہے بالکل same ہے material تو بالکل same ہے nature جو ہے وہ اس material کی وہ تو ایک جیسی ہی ہے ہاں resistance جو ہے ہر پارٹ کی وہ change ہوگی لیکن جو resistivity ہے وہ کیا رہے گی ہمارے پاس بالکل same رہے گی current is a mayor of force that moves a charge through a point نہیں amount of charge that moves through a point per unit time is called current so simple current کی definition ہے اور یہ option ہے ہمارے پاس option b when same current passes for same time through a thick and thin wire کہتے ہیں ایک جو ہے وہ ہمارے پاس thick wire ہے تو ہم اس کو یہاں پر بنا لیتے ہیں ایک wire جو ہے وہ ہمارے پاس thick ہے یعنی کہ اس wire کا جو cross sectional area ہے وہ زیادہ ہے اور ایک wire جو ہے وہ ہمارے پاس thin ہے یعنی کہ اس wire کا جو cross sectional area ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس کام ہے so a2 is less than a1 when same current دونوں میں سے جو current پاس کر رہا ہے وہ same اس میں سے بھی current آئے گزر رہا ہے اس میں سے بھی current آئے گزر رہا ہے for same time اور same time کے لیے اس میں بھی جو current ہے وہ t time میں پاس کرتا ہے اس میں سے بھی جو current ہے وہ t time میں پاس کرتا ہے یعنی کہ اس میں سے بھی 2 second میں گزرتا ہے تو اس میں سے بھی 2 second میں ہی گزرتا ہے تو کہتے ہیں کہ when same current passes for same time through a thick and thin wire تو بتائیں کہ جو سب سے زیادہ ہیٹ ہے وہ کس wire کے اندر produce ہوگی تو دیکھیں یہاں پر اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ان دونوں wires میں سے resistance کیس کی زیادہ ہے تو آپ کہیں گے کہ resistance جو ہے وہ ہمارے پاس equal ہوتی ہے رو L over A کے اور length کے کیونکہ ہمارے پاس same ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ جس conductor کی ہمارے پاس cross sectional area کم ہے اس conductor کی resistance زیادہ ہوگی so اس کی resistance ہے R2 اس کی resistance ہے R1 کیونکہ اس کا cross sectional area کم ہے تو اس کی جو resistance ہے ہمارے پاس وہ زیادہ ہوگی اب according to joule's law heat energy is equal to I square RT اگر current کو ہم کیا رکھتے ہیں same time کو بھی کیا رکھتے ہیں same تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ heat جو ہے وہ directly proportional ہے conductor کی resistance کے ساتھ اب resistance کس کی زیادہ ہے resistance ہمارے پاس thin جو wire ہے اس کی زیادہ ہے کہ اس wire کی thin wire کی زیادہ ہے اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس جو thin wire ہے اس کے اندر heat زیادہ produce ہوگی so اس کا option ہے ہمارے پاس option b more heat is produced in thin wire when a current of one ampere flows for five seconds through the lamp جبکہ اسی lamp میں سے ایک ampere current پانچ سیکنڈ کے اندر flow کرتا ہے how much charge flow through the lamp تو بتائیں اس charge میں سے جو sorry اس lamp میں سے جو charge ہے وہ کتنے coulomb flow کرے گا تو آپ simple یہاں پر کیا کریں گے current جو ہے وہ equal ہے ہمارے پاس charges divided by time and charges جو ہے وہ برابر آ جائے گا current multiplied by time کتنا current flow کرتا ہے 1 ampere کس نے time کے لیے five seconds کے لیے تو charge جو ہے وہ equal آ جائے گا five coulomb کے so option b is correct answer in the diagram r1 is greater than r2 and r2 is greater than r3 rank the three resistors according to the current in them least to greatest تین resistance ہیں r1, r2 اور r3 r1 سب سے زیادہ ہے اس سے کم r2 ہے اور اس سے کم r3 ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ سب سے جو کم current ہے وہ کس resistance میں ہوگا اور اس طرح سے ان resistance کو ہم نے arrange کرنا ہے یعنی کہ جس resistance میں current کم ہے پہلے اس کو بتائیں گے پھر اس سے زیادہ جس resistance میں current ہوگا اس کو لکھیں گے اور سب سے زیادہ جس resistance میں current ہوگا اس کو لکھیں گے تو اس لحاظ سے جہاں ہمارے پاس options given ہیں کہتے ہیں جی ہمارے پاس 313 ہے 123 ہے یا 312 تو دیکھیں یہاں پر r1, r2 اور r3 یہ تینوں resistance یہ تو series میں ہیں اور series circuit کے اندر ہمارے پاس جو current ہے وہ کیا رہتا ہے same جسنا current r1 میں سے گزرے گا اتنا ہی r2 میں سے اتنا ہی r3 میں سے تو ہم کہیں گے کہ all are the same یعنی کہ تینوں resistance کے اندر جو current ہمارے پاس flow کرے گا وہ کیا رہے گا ہمارے پاس same رہے گا three similar light bulbs are connected to a constant voltage dc supply تین ایک جیسے bulbs ہیں اور ان bulbs کو ہم نے کیا کیا connect کر دیا ایک ڈی سی بیٹری کے ساتھ each bulb operates at normal brightness ہر bulb جو ہے وہ normal brightness کی پر operate کر رہا ہے and the m meter اور یہاں پر یہ m meter ہے جس کی internal resistance تقریباً zero ہے یعنی کہ ideal کے قریب قریب ہی ہے registers a steady current یعنی کہ m meter کیا کرتا ہے اس circuit کے اندر جو constant current ہے اس کو measure کرتا ہے the filament of one of the bulb breaks ان تینوں bulbs میں سے کسی ایک bulb کا جو filament ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے what happens to the m meter reading تو بتائیں m meter کی reading کم ہوگی یا زیادہ ہوگی and to the brightness of remaining bulbs اور باقی جو دو bulbs ہیں ان کی brightness کے ساتھ کیا ہوگا تو question کو دیکھیں ہم اس طرح سے solve کریں گے کہ ہمارے پاس کیونکہ تینوں bulb جو ہیں وہ parallel میں connected ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر جو current جائے گا m meter میں سے جس کو m meter measure کرے گا وہ اگر i ہو تو اس میں سے bulb 1 میں سے current i1 bulb number 2 میں سے current i2 اور bulb number 3 میں سے current i3 کیونکہ یہاں پر کیا ہو رہے ہیں یہ divide ہو رہے ہیں تو اگر for example میں consider کر لیتا ہوں کہ m meter نے جو current measure کیا وہ کتنا ہے 6 amper ہے تو اگر تینوں bulbs بالکل same ہوں گے تو پہلے bulb میں سے current 2 amper دوسرے میں سے current 2 amper تیسرے میں سے بھی current 2 amper تو ہمارے پاس 6 amper آ جائے گا مثال کے طور پر اس bulb کا جو filament ہے وہ break ہو جاتا ہے اب اگر اس کا filament break ہو گیا تو بتائیں کہ کیا اس میں سے کوئی current پاس کرے گا اس میں سے تو کوئی current نہیں گزرے گا تو جب اس میں سے کوئی current نہیں گزرے گا تو میں کیا کروں گا اس current کو zero اور جب یہ current zero ہو گیا تو 2 amper plus 2 amper یہ رہ گئے باقی اب یہ کتنا ہو گیا 4 amper ہو گیا یعنی کہ اب جو m meter current کی reading میر کرے گا اس current کی جو quantity ہے وہ کیا ہو چکی ہوگی کام ہو چکی ہوگی تو پہلی بات تو ہمیں یہ پتا چلی کہ جو m meter کی reading ہے اس میں سے جو current ہے وہ decrease ہو جائے گا اب دوسرا با پوچھتا ہے brightness کے ساتھ کیا ہوگا تو دیکھیں bulb کی جو brightness ہے وہ depend کرتی ہے power dissipation کی اوپر اور power dissipation کی equation ہے ہمارے پاس i square into r ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں پہلے جتنا ہی current گزر رہا ہے دونوں bulbs میں سے اس میں سے بھی 2 amper اس میں سے بھی 2 amper اور resistance بھی دونوں کی same کیونکہ ایک جیسے bulbs ہیں تو جب دونوں میں سے current same گزر رہا ہے دونوں کی resistance same ہے تو brightness کی اوپر کسی درہ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا جتنی brightness کے ساتھ وہ پہلے glow کر رہے تھے اتنی brightness کے ساتھ وہ اب بھی glow کرتے رہیں گے یا power dissipation equal ہوتی ہے وی square over r کے اور کیونکہ ہمارے پاس ایک parallel combination ہے تو ہر bulb کے ایک راس اتنا ہی potential difference ہوگا جتنے وولٹ کی بیٹری ہم نے یہاں پر attach کی ہوئی ہے تو بے شک آپ اس bulb کو remove کر دیں اس کا filament ٹوٹ گیا ان دو bulbs کے ایک راس ابھی potential difference پہلے جتنا ہی ہے resistance بھی same رہے گی تو ہمارے پاس کیا ہوگا دونوں bulbs کی brightness کی اوپر کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ parallel combination کی ایک بہت سے جو ہے وہ اچھی property بھی ہے اگر آپ کا ایک جو ہے وہ bulb ٹوٹ جاتا ہے یا آپ اسے نکال دیتے ہیں سرکیٹ میں سے تو remaining جو bulbs ہوں گے وہ normal brightness کے ساتھ glow کرتے رہیں گے تو brightness جو ہے وہ change نہیں ہوگی لیکن جو current ہوگا اور وہ بھی کون سا current جو current یہاں پر m میٹر مجر کر رہا ہے وہ current کام ہو جائے گا the diagram shows a model of an atom diagram کسی atom کے model کو show کر رہی ہے اور اس model کے اندر دو electrons revolve کر رہے ہیں nucleus کے اردگلد circular orbits کے اندر the electron completes one full orbit in 10 raised to the power minus 15 seconds electron اپنے orbit میں ایک چکر یا ایک revolution اتنے time کے اندر complete کرتا ہے یعنی کہ اس time کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ time period ہے time to complete one round trip what is the current caused by the motion of electrons in orbit ان دونوں electrons کی وجہ سے کتنا current جو ہے وہ produce ہوگا تو دیکھیں یہاں پر current جو ہے وہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے charges divided by time کے تو کیا ہوگا i is equal to charge کتنے electrons ہیں دو so total charge ہو گیا 2e اور یہاں پر t کیا ہوگا time period کتنے time میں electrons اپنی ایک revolution complete کر رہے ہیں 10 کی پار minus 15 seconds سو اس کو ہم solve کریں گے ایک electron کی اوپر charge 1.6 10 کی پار minus 19 قولم اور time ہے 10 کی پار minus 15 seconds so 2 کو 1.6 سے multiply کروائیں تو answer آئے گا ہمارے پاس 3.2 remaining ویسے ہی رہے گا minus 19 اچھا اس کو minus 15 پاور کوپر لے کر جائیں plus 15 ہو جائے گا answer ہمارے پاس آگیا 3.2 10 raised to the power minus 4 ampere تو یہ ہمارے پاس آگیا current option d reciprocal of resistivity is called resistivity کا جو reciprocal ہوتا ہے resistivity کا جو reciprocal ہوتا ہے that is called conductivity represented by sigma so option c is correct answer ہے دیں when 2 ohm 4 ohm and 6 ohm resistors are connected in parallel اگر ہم کیا کرتے ہیں ایک resistor ہے ہمارے پاس 2 ohm کا ایک resistor ہے ہمارے پاس 4 ohm اور ایک resistor ہے ہمارے پاس 6 ohm اور ان کو ہم نے parallel میں connect کر دیا تو بتائیں کہ ہمارے پاس جو total یا equivalent resistance ہے وہ کتنی ہوگی تو simple آپ کیا کریں گے equivalent resistance for parallel circuit is equal to 1 over r1 plus 1 over r2 plus 1 over r3 اب r1 کتنی ہے 2 r2 کتنی ہے 4 ohm r3 کتنی ہے 6 ohm ان کو solve کریں lcm لے لیں 12 آگیا 6 plus 3 plus 2 ہمارے پاس r equivalent equal آ جائے گی 12 divided by اس کو سم کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا 6 اور 3 9 اور 2 11 تو ہمارے پاس equivalent resistance کتنی آ جائے گی 12 by 11 circuit which gives continuously varying potential ایسا circuit جو ہمیں لگاتار تبدیل ہونے والا potential دے گا متغیر potential دے گا اس circuit کو ہم کیا بولتے ہیں potential divider بولتے ہیں internal resistance is the resistance offered by internal resistance جو کون offer کرتا ہے conductor نہیں resistor نہیں capacitor نہیں source of EMF EMF کا جو source ہے EMF کا source کون سا ہو سکتا ہے وہ ہمارے پاس simple اگر ہم بات کریں تو ایک سیل ہو سکتا ہے سیل is a source of EMF تو ایک سیل جو ہے ظاہری سی بات ہے وہ ہمیں internal resistance جو offer کرتا ہے اور سیل کے اندر بھی جو elektrolite ہوتا ہے actually وہ ہمیں internal resistance جو offer کرتا ہے سو یہاں پر option a is correct answer there are three bulbs ایک bulb 60 وارٹ کا ہے ایک bulb 100 وارٹ کا ہے اور ثرڈ جو بلب ہے وہ 200 وارٹ کا ہے which bulb has thickest filament کس bulb کا جو filament ہے وہ thickest ہوگا یعنی کہ کس bulb کا جو filament ہے وہ cross sectional area میں سب سے زیادہ ہوگا تو اس کو دیکھیں ہم کس طرح سے solve کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو resistance ہے وہ inversely proportional ہوتی ہے cross sectional area کے ساتھ تو ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہمیں cross sectional area سب سے زیادہ چاہیے ہم نے نکالنا ہے thickest filament کس کا ہے یعنی کہ cross sectional area کس filament کا سب سے زیادہ ہے سو اگر تینوں bulbs جو ہیں وہ same voltage کی پر operate ہونے والے bulbs ہوں گے تو ہمارے پاس resistance جس بلب کی کم ہوگی اس بلب کی جو پاور ہے وہ زیادہ ہوگی تو ultimately ہمارے پاس power اور thickness cross sectional area میں جو relation بن رہا ہے وہ کیسا ہے direct relation بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اسی بلب کا جو filament ہے وہ thick ہوگا جس بلب کی power سب سے زیادہ ہوگی اور تینوں بلب میں سب سے زیادہ power کس کی ہے 200 وٹ کی so option b is correct answer what can be used as unit of energy ان چاروں options میں سے energy کا unit کون سا ہو سکتا ہے so power کون دیفائن کرتے ہیں work done per unit time اور work کو ہم کہہ سکتے ہیں energy divided by time so energy is equal to power multiplied by time power what میں time second میں یہ کس کی equal ہوگا جول کے تو it means کہ what multiplied by second it can be unit of energy next lecture میں ہم مزید 20 mcq کو solve کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ